موسیقی 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 اور لوکل شاپس پہ ویلیبال ہوتا ہے ہنڈریٹ گرام میں نے یہاں پر لیا ہے کوکوناٹ ڈیسکیٹڈ ساتھ ساتھ میں نے یہاں پر لیا ہے ملک چوکلیٹ اور یہ ہوتی ہے کوکنگ چوکلیٹ بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں اور یہ والی جو چوکلیٹ ہوتی ہے یہ آپ کو بیکنگ سٹور سے مل جاتی ہے مالز میں بھی اب آنے لگی ہیں یہ تو آپ مالز سے بھی لے سکتے ہیں یہ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر میں نے لیا ہے ہاف کپ ملک یعنی کہ 125 گرام ملک لیا ہے ساتھ ساتھ لیا ہے میں نے یہاں پر 4 ٹیبل سپون آف شگر لی ہے شگر اگر آپ if you want کہ آپ کو شگر زیادہ پسند ہے تو بیسے تو آپ کوشش کریں کہ بچوں کے اندر بھی شگر کی آدت کو کم کریں تو یہاں میں نے 4 ٹیبل سپون لی ہے لیکن اگر آپ زیادہ استعمال کرنا چاہیں تو آپ 6 ٹیبل سپون تک اتنی کانٹیٹی میں ڈال سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر میرے پاس یہ سکیورز ہیں یہ ایزیلی مارکٹ میں اویلیبلز ہوتے ہیں تو یہ سکیورز میں نے لیا ہے یہاں پر وڈن کے اور ساتھ ساتھ یہاں پر لیا ہے میں نے ایک ادت اورنج اور اورنجز کا سیزن ہے تو بہر اچھے اورنجز آرہ ہیں اور یہ والا آپ لولی پوپ اس کے ہم بنائیں گے تو یہاں پر میں نے آپ کو لولی پوپس کے بھی اور جو ہم کوکنٹ بارڈز بنا رہے ہیں چوکرٹ ملک تو اس کے بھی میں نے آپ کو انگریرنس پتا دی ہے سب سے پہلے تو ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ اس کو تھوڑا سا ہمیں کوک کرنا ہوگا اور ساتھ ساتھ میں چیزیں بھی آپ کو بتاتی رہوں گے اور کرتی رہوں گے آپ سے باتیں تو یہاں پر میں نے سب سے پہلے لیا ہے ملک ہاف کپ یعنی کہ 125 گرام بسم اللہ رحمان رہیم یہ میں نے ملک ایٹ کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پر میرے پاس موجود ہے یہ کوکنٹ ٹیزیکیٹڈ اور یہ میں لے رہی ہوں سپون وڈن لے لیں گے ہم جی تو وڈن سپون میں نے لیا ہے اور یہ جو کوکنٹ کا چورہ ہے ہنڈریٹ گرام یہ میں اس کے اندر آٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ میں نے اس کے اندر آٹ کر دیا ہے ساتھ ساتھ اس کو ہم مکس کریں گے ہم نے تھوڑا سا میریم ہی رکھنا ہے بہت زیادہ ہم نے فلیم کو ہائے نہیں کرنا ہے اور ہم نے بسکلی اس میں اس کو ایبزورپ کرنا ہے اس کا ایک مکسٹر سا بنا لینا ہے اچھا جی یہاں پر میں نے ملک میں کوکنٹ کو مکس کیا ہے اور ساتھ ساتھ جو میرے پاس شگر موجود ہے 4 تیبل سپون شگر میں نے اس کے اندر آٹ کری ہے اچھا میں نے شگر اس کے اندر کیوں کم آٹ کری ہے اس کا میں آپ کو ایک ریزن بتا دوں کہ جو کوکنٹ ہوتا ہے دیسکیٹڈ کوکنٹ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا سویٹ ہوتا ہے اگر آپ اس کو ٹیسٹ کریں تو آپ کو اس کے اندر ایک سویٹنیس محسوس ہوگی جب آلڈری اس کے اندر سویٹنیس ہے چوکلیٹ میں سویٹنیس ہے تو ہم کیوں ایکسٹر جو ہے نا وہ سویٹ ہے ان کے شگر ہے ہم اس کو کیوں ایکسٹر ایڈ کریں کوشش کریں کہ جتنی شگر ڈالنے کی ضرورت تو لیویل کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ اتنا ڈالیں اگر آپ اس کو اسکیپ کریں کیونکہ یہ تھوڑا سا مطلب اچھی نہیں ہوتی ہے اگر آپ اس میں براؤن شگر ڈالنا چاہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر کچھ لوگوں نے پسند ہوتی ہیں چوکلیٹس اور اپنے لیے وہ بنانا چاہتے ہیں رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں براؤن شگر اٹ کریں شگر میں نے اس کے اندر ڈالی ہے اور میں نے اس کے اندر ڈالا ہے یہ کوکناٹ اور ملک تین چیزیں ہم نے اس کے اندر شامل کری ہیں صرف سیمپل اور اس کو ہم لو فلیم پہ کیونکہ میڈیم فلیم ہم نے اس کو ابزارب مکس کرنے کے لیے یوز کری تھی اب ہم فلیم کو کریں گے لو اور اس کو لو فلیم پہ ہم کریں گے کوکٹ ہمیں اس کو تھوڑا سا مکسچر کو ہم نے تھوڑا سا ہارڈ کرنا ہے لیکن سموت ہو ٹھیک ہے ٹیکچر میں سموت ہو اور ویسے ہارڈ ہو کیونکہ ہمیں اس کے بارڈ بنانے تو ہم یہاں پر میں لو فلیم پہ اس کو کوک کر رہی ہوں ساتھ ساتھ مجھے کرنی ہے چوکلیٹ کو چاپ اور اس کو کرنے رکھنا ہے مائکرو ویو میں ملٹ اگر آپ کے پاس مائکرو ویو نہیں ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے صرف ایک واک لینا ہے اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالیں اور پانی ڈال کر اس کے اوپر کوئی شیشے کے بال میں چوکلیٹ کو رکھ دیں جیسے ہی پانی میں بوائل آئے گا چوکلیٹ میلٹ ہونا شروع ہو جائے گی میک شور کہ آپ کا برطن ایسا ہو جو ہیٹ پروو ہو ہیٹ برداشت کر لیں ٹھیک ہے تھوڑی سی بس یہ چیز آپ دیکھ لیے گا باقی چوکلیٹ بہت ایزیلی میلٹ ہو جائے گی کوئی اس میں ایسی چیز نہیں ہے کہ ہمیں بہت زیادہ مائکرو ویوز کرنا پڑے اور میری کوشش بھی یہ ہوتی ہے کہ اگر میں آن یوز کری ہوں یا مائکرو ویوز کری ہوں تو میں آپ کو وہ چیزیں اس کے آرٹرنیٹس بتاتی رہوں ٹھیک ہے اچھا یہ یہاں پر میرے پاس 250 گرام ملک چوکلیٹ ہے اور میں یہاں پر اسے چاپ کر رہی ہوں ٹھیک ہے تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہے یہ تو ہم اس کو بہت زیادہ ہارڈ ہے اچھا اب ہی میں یہ لے رہی ہوں اس کے پیسے کریں گے ہم یہ دیکھیں اس طرح سے آپ اس کے اس کو چاپ کرنے اس کو رفلی سے کچھ بھی اس طرح سے کرنے تاکہ یہ ایزیلی میلٹ ہو جائے تمام بیکنگ سٹورز میں اس کے علاوہ مالز میں ہر جگہ آپ کو ایزیلی مل جاتی ہے تو آپ نے اب تو آن لائن بھی آپ لوگ آرڈر کر سکتے ہیں کسی بھی ویب سائٹ سے ملک چوکلیٹ یہاں پر میں نے یوز کی ہے یہ میں نے اس کو رفلی سے چاپ کر لیا ہے اچھا ساتھ ساتھ ہم اس کو بھی دیکھیں گے اور اس کو ہم نے پکانا ہے تھوڑی دیر ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اس کو بس مکس کی اور اس کو نکال لیا نہیں آپ نے اس کو پکانا ہے اور اس کو ہم تھنڈا کر کے اس کے بارس کو بنانا ہے ہم نے ٹھیک ہے کیونکہ شگر بھی اپنا وارٹر ریلیس کرتی ہے تو ہمیں اس کے وارٹر کو اس کے ملک کو سب چیزوں کو ہم نے بڑا کرنا ہے اس کو ہم نے ایک ڈو کی سی فارم بنا دینی ہے چالیں جی اپنا میکس ستا رہے گا ہم نے میکس کر دیا اب ہم چوکلیٹ کو مل کر لیتا ہے اور مجھے یہ ہو رہا ہے کہ چوکلیٹ کم نہ رہے تو میں تھوڑی سی اس میں چوکلیٹ اور یوز کر لیتا ہوں ٹھیک ہے جی چوکلیٹ لے لی ہے میں نے ایکسرا چوکلیٹ میں نے ابھی اس میں رکھتی ہے اور اب ہم کریں گے اس کو ملٹ میکرو ویو میں اگر آپ اس طرح سے کٹ کریں گے اس کو آپ رکھ دیں کسی پانی کے اس میں ووک میں تھوڑا سا اس میں پانی رکھیں اور پھر اس کے بعد اس کو چوکلیٹ کو رکھیں تو یہ بہت ایزیلی ملٹ ہو جاتی ہے چلیں دی ہم اس کو رکھ دیتے ہیں اب میکرو ویو میں ون منٹ کے لیے ہم رکھیں گے چلیں تو ہم نے چوکلیٹ کو رکھ دیا ہے مل کرنے اور ساتھ ساتھ ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں بہت اچھی خوش بوہ رہی ہے لیٹرلی کیونکہ وہ کوکونٹ کا ایک فلیور جوتا ہے وہ بہت زیادہ اچھا یہ ہیلتی بھی ہو گئے تو ہم کوشش کنے کہ ایسی سویٹس بچوں کو دیں کہ ایسی ٹاپیز دیں کہ ان کو ہیلتھ کے لیحاظ سے بھی اچھی ہو اور پراپر ہائی جینک ہے ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی بزارو ملتب چیز اور اس کو کیمیکلز وغیرہ وہ لوگ پریزارو کرتے ہیں پریزارویٹیوز تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے اس کے اندر یہ جو ہے اب اس کو ہم تھوڑا سا اور ایبزارب کریں گے اور جیسے ہی یہ خوکت ہو جائے گا تھوڑا سا ہم اس کا کلر تھوڑا سا آپ نے اس کا کلر ہلکا سا بلکل بہت آزا براون نہیں کر دینا ہے تھوڑا سا کلر جیسے اس کا چینج ہونا شروع ہوتا ہے تو جب تک آپ نے اس کو کوک کرنا ہے تو یہ اس کی پہچان ہوتی ہے کہ ہم نے کس ہتھ تک اسے کوک کرنا ہے زراؤ سا اس کے اندر یالوش پہن آجائے اندین ڈیٹ سٹ بس ہمیں اس کا مویسٹر جو ہے نا یہ جو دیکھیں گے اس تنہا سے کرنے سے یہ آرہا ہے اگر ہم اس تنہا سے اس کا اندر مویسٹر چھوڑ دیں گے تو اس کے بارڈز نہیں بانیں گے اور چوکلیٹ کو دیکھ لیتے ہیں ہم ایک منٹ ہو گیا ہے اور یہ چوکلیٹ ہماری چوکلیٹ کو ہمیں مزید تھوڑا سا میل کرنا ہے بہت اچھے سے میلٹ نہیں ہوئی ہے یہ یہ تو میں اس کو دوبارہ سے پرکھ رہی ہوں آوان میں میکروویو میں مزید ہم اس کو مزید ہم نے اس کو دو منٹ کے رئے اس کے اندر رکھ دیا ہے اور اب ہم ساتھ ساتھ دیکھ لیتے ہیں اس کا مویسٹر بھی یہ بھی تقریباً کوکٹ ہونے والا ہے ساتھ ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے لولیپوپس بنانے ہیں تو ہم اپنی سیکنڈ ون ریسیپی کی طرف آ جاتے ہیں لولیپوپس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو ہم اورنج کو پیل کر رہے ہیں سمپل جیسے آپ لوگ کھانے کے لیے سلائس والا اورنج پیل کرتے ہیں اس طرح سے آپ اورنج لولیپوپس یہاں بن رہے ہیں سیزنل ہے اور اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ مضاب تھوڑے سے کھٹے نہیں ہیں کیونکہ مجھے کھٹے فروٹس بالکل نہیں پسند میں بہت چوزی ہوں فروٹس کے مااملے میں ویسے مجھے میٹھا نہیں پسند اور ویسے مجھے کھٹے فروٹس نہیں پسند اچھا جی ہم نے لے لیے ہیں سلائسز اس کو ہم نکال کے اپنی پلیٹ میں ہلا گلگ اس طرح سے آپ اس کو کریں اچھا اس کی یہ چیز آپ اس کو پیل کر لیے اچھی طرح سے کیونکہ بچے وہ ایریٹیٹ ناؤ اور یہ ریسپی ان بچوں کے لیے بھی اچھی ہے جو فروٹس کھانے میں تھوڑے سے نخرے کرتے ہیں کہ نہیں ہم نے نہیں کھانا تو یہ ان بچوں کے لیے بہت اچھی ان ماں کے لیے بہت اچھی ریسپی ہے یہ مادہ ایٹس کے لیے اس کو بس آپ اس کو پیل کر لیں اچھے سے تاکہ جو ہے وہ بچے ریٹیٹ ناؤ میں اس کو چاہتی تو چھیل کے بھی رکھ سکتی تھی یہاں پر لیکن سم ٹائم میں نے کہا کہ کچھ لوگ جو دیر میں جوائن کرتے ہیں یا ان کو سمجھ کلیرلی ہے کہ انسٹرکشنس جو ہے نا اچھا ساتھ ساتھ ہم اس کو بھی دیکھیں گے لیکن ہمیں اس کو جلنے نہیں دینا ہے بلکل بھی آئی دنگ چوکلیٹ میری اب ہو گئی ہوگی میلٹ تو میں اس کو نکال لے دیوں اچھا جی یہاں پر ہو رہا ہے مکس اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم اس کو کر رہے تھے پیل اور یہاں سے ہم یہ اٹھا کے اس کو ڈسکارٹ کر دیں گے اور یہ سٹکس ہے میلے پاس یہ ہر شاپ پر مل جاتی ہیں آپ کو اور ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اس کا جو یہ والا پارٹ ہوتا ہے یہ اس کے اندر آپ انسٹ کریں اور یہ دیکھیں پھر ہم اس کو کریں گے چوکلیٹ میں ڈپس اور ہمارے کے چھٹ پٹ سے لولی پوپ سو جائیں گے بلکل ریڈی تو میں اس کے اندر یہ سکیورز لگا کے رکھ دیتی ہوں اچھا جی اس کے ساتھ ہی ساتھ جب تک میں اس کو سکیورز میں لگا رہی ہوں جب تک ٹائم آگیا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا سو دونٹ گو اینی ویر we will be right back after a short break welcome back to our break and a very good evening break سے آ چکے ہم واپس اور break پہ جانے سے پہلے کیا ہو رہا تھا ہاں پہ چوکلیٹ کو ہمیں ملت کرنے رکھا تھا اور چوکلیٹ ہماری ملت ہو چکی ہمیں اسے نکال لیا ہے یہاں پر اچھا اب ہمیں کیا کرنا ہے اب ہمیں اس کو جلدی جلدی سے اس کا جو موششر ہے وہ ہمیں ڈرائے کرنا ہے اور اس کا آپ نے چمسہ چلاتے جانے کیونکہ خلیم لو ہے اور یہ پھر پکنے لگے گا تو ہمیں اس کو پکانا نہیں ہے صرف ہمیں اس کا موششر جو ہے وہ ختم کرنا ہے یہ یہاں پر ہو گئی ہے اس کی مکسنگ اب دیکھیں میں پریس بھی کر رہی ہوں تو کہیں سے موششر نہیں آرہا آپ یہ چیز دیکھ لیں اور اب آپ نے اپنے فلیم کو آف کرنا ہے اور ہمیں اس کو کرنا ہے تھنڈا ہمیں تھنڈا کرنے کے کس طرح سے ٹرے میں میں نکال رہی ہوں تاکہ یہ جلدی سے تھنڈا ہو جائے اور یہ دیکھیں ہم اسے اس طریقے سے تھنڈا کریں گے جیسے ہی یہ تھنڈا ہوگا پھر ہم اس کی بنائیں گے بارش اور پھر اس کو چوکلیٹ میں کوٹ کریں گے اور ہماری ریسیپی ہو جائے گی تیار اچھا جی اس کو ہم کیا کرتے ہیں تھنڈا کرنے رکھ دیتے ہیں آپ چاہیں تو اسے فریج میں بھی رکھ کے تھنڈا کر سکتی ہیں اور چاہیں تو آپ اسے روم ٹیمپریچر پر بھی تھنڈا کر سکتے ہیں بیسیکلی ہمیں اس کو تھنڈا کرنا ہے اور یہ یہاں سے میں اس کو رکھ دیتی ہوں بیک پہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ مائے پاس اورنجز ہیں ان کو ہم نے لولی پاپ کی شکل کیس طرح سے دینی ہے ہم نے اس کو ڈپ کرنا ہے چوکلیٹ میں اور یہ دیکھیں میں ڈپ کر رہی ہوں اور فوک لے لیتا ہے فوک کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے ہم ڈیپ کر لیتا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پر یہ اس کو ہم اس طرح سے یہ رکھیں گے آپ نے اس کو ٹیپ کرا اس کے بعد آپ اس کو نکالیں اور نکالنے کے بعد آپ نے اس کو فریز کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے فریز کرنا ہے یہ اس طرح سے میں سائیڈ میں رکھ رہی ہوں اور اس کو فریز کریں گے ہم اور اس کے اندر ہم سکیور کو دوبارہ سے انسرٹ کریں گے لیکن وہ ٹھیک ہے جی اب اگین میں یہاں پر بنا رہی ہوں چوکلیٹ بہت جلدی تھنڈی ہونے شروع جاتی ہے اور یہ تھنڈی ہو گئی ہے اس کو ہم جلدی جلدی سے کر لیں گے ہو گئی ہے یہ رکھیں کہ ہونے شروع ہو گئی اس کو ہمیں دوبارہ مائکرویف کرنا پڑے گا اس کو ہمیں دوبارہ مائکرویف کرنا پڑے گا کیونکہ یہ ہونے کیوں کہ ہونے گئی ہے لیکن بہت زیادہ دیر کے لئے نہیں کریں گے ورنہ چوکلیٹ بان ہو جائے گی اس کو ہم فیو سیکنڈز کے لئے کریں گے اس کو فیو سیکنڈ کے لئے دوبارہ کریں گے اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ سوینٹر ہے تو یہ اس میں بہت زلدی جو ہے نا وہ دوبارہ سے تھنڈی ہو جاتی ہے تو ہم اس کو باس دارٹ سیٹ ہم نے اس کو بلکل ہلکا سا ہم نے اس میں کھیا ہے اور اس کو ہم اوک سے مکس بھی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی ہے اس طرح سے ہم نے اس کو کر کے یہ ہم نے رکھتی ہیں اور اس کے اندر میں اس کیور لگا دیتی ہوں انسٹ کر دیتی ہوں اس شو یوں کہ یہ کس طرح سے لولی پاپس کو اس طرح سے ہم نے پلیٹ میں سیٹ کر دیا ہے اب ہم آجاتے ہیں ہم کی سیکنڈ ون ریسیپی کی طرف جو ہم بارز بنا رہے تھے تو آپ بارز بھی بنا سکتے ہیں اس کے اور بالز بھی بنا سکتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھوں کو گریس کر لیں تاکہ آپ کے ہاتھ جو ہے وہ گریس ہوں گے تو یہ چھپ کے گا نہیں ٹھیک ہے اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح سے اس کو لینا ہے اور یہ آپ اس طرح سے بارز بنا لیں اس کے جب آپ اس کو فریج میں سیٹ کریں گے رکھیں گے تو یہ میں ایک پلیٹ بھی لے لیتی ہوں ساتھ ساتھ اچھا اس کو بنا کے آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ بارز بنا لیں اس طرح سے اس کو آپ فریج میں رکھ کے سیٹ کریں اس کے بعد جب یہ تھنڈے ہو جائیں گے اس کے بعد آپ اس میں چوکلیٹ کی کوٹنگ کرنی ہے آپ نے اس سے پہلے نہیں کرنی ہے آپ نے ٹھیک ہے یہ ہم نے بارز بنا لیا یہ دیکھیں بانٹی کا اسی طرح سے شیپ ہوتا ہے آپ چاہیں تو تھوڑے چھوٹے تھوڑے بڑے جس سائز کے بھی آپ بنانا چاہیں اس کو بنا سکتے ہیں اگین میں اپنے ہاتھ گریز کروں گی اگر میں اس کو بہت زیادہ ہاتھ کر دیتی تو یہ اندر سے ساپنی ہوتے ہیں اور فریج میں رکھنے سے یہ سیٹ ہو جاتے ہیں جیسے ہم نگٹس بناتے ہیں تو نگٹس کا بھی یہ ہی ہوتا ہے اس کو بھی آپ نے فریج میں رکھ کے سیٹ کرنے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ اس میں بریڈ کرمز کی اور ایک کی کوٹنگ کرتے ہیں یہ ہم یہاں پر یہ دیکھیں اس طرح سے میں اس کو شیپ دے رہی ہوں اور یہ تھوڑا سا اوئل ہم اور لگائیں گے ہاتھوں میں اور آپ نے یہ لینا ہے اس کو پریس کرنا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی یہ آپ نے اس طرح کر لیا بس اس کو آپ نے سیٹ کرنا ہے ٹوینٹی منٹس کے لیے فریزر میں رکھنا ہے جم نے نہیں دینا ہے کہ وہ جو ایک جم جائے گا اس طرح نہیں کرنا ہے آپ نے بانہ وہ پھر برف اس میں اگر جم گئی تو پھر چوکلیٹ کی کوٹنگ نہیں ہو سکتی برف کیونکہ اپنا جب برف دیزول ہوتی ہے تو اپنا موستر چھوڑتی ہے میں اس میں اور لے کے اس کو ہم اس طرح سے کریں گے اور یہ اس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس میں بنا کے سارے سیٹ کر لینے میں تمام نہیں بنا رہی اس کے اندر بس کیونکہ یہ مجھے سیٹ کرنا ہے فریزر میں رکھنا ہوگا تو میں اس لیے سارے نہیں بنا رہی اس کو بنا کے ہم نے یہاں پر رکھ دیا ہے اور باقی کی میں ابھی نہیں بنا رہی کیونکہ مجھے سیٹ کرنے ہوں گے تو میں صرف آپ کو دکھا دوں کہ کس طرح سے بنیں گے ٹیکنیک بتا دوں آپ کو ساتھ ساتھ میں ایک برش لوں گی اور برش لے کے ہم اس پہ کریں گے چوکلیٹ کی کوٹنگ اور یہ چوکلیٹ ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں ہم اس طرح سے اس پہ چوکلیٹ کی کوٹنگ کر رہے ہیں اور سپون سے بھی ہم کر سکتے ہیں سپون لے لیں گے ایک سپون سے ہم اسے ڈال رہے ہیں اور یہاں ہم نے اس کی کوٹنگ کری ہے فور سائٹ سے آپ نے اچھی طرح سے اس کی کوٹنگ کر لینی ہے اور اس کو آپ جب فریج میں رکھیں گے جب یہ سیٹ ہوں گے ادربائیس یہ ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے جی یہ رکھیں گے یہ سیٹ ہوں 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 گے اور آپ اسے فریج میں رکھیں گے تو یہ کمپلیٹلی سیٹ ہو جائیں گے جتنے ہو جاتے ہیں ہم ان کو سیٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم کریں گے پلیٹنگ ان کی اور جب تک یہ سیٹ ہو رہے ہیں جب تک میں اس کے کبار کریں گے جب تک ٹائم ہے ایک چھوٹے سے بریک کا سو آپ نے کہیں نہیں جانا بریک کے بعد دوبارہ سے کنٹینیو کرتے ہیں اپنے اس ریسپی کو موسیقی 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 اب اگین فریج میں رکھیں گے اور اگین فریج میں آپ نے کم از کم 2 آرز کیلی رکھنا ہے 2 آرز پاتھ وہ سیٹ ہو جائیں گی وہ بلکل اس طرح سے کیوبز کی طرح نکلنے لگیں گی تو آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں کھا سکتے ہیں جوائے کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے تھوڑا سا ٹائم ڈیوریشن ہوتا ہے اور یہاں پر چوکلیٹ کی میں نے پلیٹنگ کر دی ہے جو باؤنٹی بارز ہم نے بنائیتے لولیپوپس کی ہم نے پلیٹنگ کر دی ہے یہاں پر اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے اس کو بھی ہمیں سیٹ کرنا ہوتا ہے فریج میں رکھ رکھ کر تو ہمارے پاس ٹائم کا ایشو ہوتا ہے تو ہم نے اسے نہیں کیا ہے ساتھ ساتھ یہاں پر کچھ بنتیز ہیں اور میں سوچی تھی تھوڑی سی جوائنا ہم اپنی پلیٹ میں ڈال دیں کلرز کو اٹریک کرنے کے لئے رفلی سی اور یہ جو ہماری آج کی جو ریسیپی ہے یہ سپیشلی بچوں کے لئے میں نے یہاں پر بنائے ہیں اور بہت ہی زبردست سے یہ مزیدار سے ہمارے بنائے ہیں چوکرٹ کے لولیپوپس اورنچ کے اور ساتھ ساتھ یہاں پر بھی میں تھوڑے تھوڑے سے یہ بنتیز رکھ دیتی ہوں اس سے کیا ہوگا اس سے تھوڑا سا ہماری کلر اور بیوٹیفل ہو جائیں گے اور آپ اس طرح سے گلاس میں بھی بنتیز رکھ کے سرف کر سکتے ہیں بچوں کو اور بچوں کو بہت پسند آنے والی ہے یہ ریسپی اور دونوں ریسپیز ہماری آج ہو گئی ہیں تیار اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ وینس آیچ ٹی وی کا یوٹیوب چانل بھی ہے ہماری ڈیلی کی ریسپیز وہاں پر اپلوڈ ہوتی ہیں ہمارے اپیسوڈ اپلوڈ ہوتے ہیں ایف یو وانٹ کوئی ریسپی آپ سے مسنگ ہے یا آپ نے ابھی ابھی مجھے دیکھنا سٹارٹ کیا ہے اور کیونکہ میرا شو جو ہے وہ دو ڈھائی مہینے سے سٹارٹ ہوا والحمدلاللہ میں آپ لوگ کے سامنے آتی ہوں ڈیلی منڈے سے فرائیڈے اور ٹائمنگ بھی میں آپ کو بتا دوں 5-6 پی ایم آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ایف یو وانٹ کوئی فرمائش ہے آپ لوگوں کی یا آپ چاہتے ہیں کہ میں کس طرح کی ریسپیز یہاں پر بنا ہوں ویسے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں مین کورس کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلنوں سٹارٹرز بھی آپ کو سکھاؤں ساتھ ساتھ کچھ اس طرح کی ڈشز بھی آپ میں لے کر آؤں گی اور نیکسٹ میں آپ کو کچھ پاپکونز کی ورائیٹی یہاں پر سکھاؤں گی اور بھی ڈیفرنٹ ویرییشنز یہاں پر ہم کریں گے گیسٹ کو بھی میں بلاتی ہوں یہاں پر آپ لوگوں سے ملواتی ہوں اور اس کے ساتھی ساتھ جو ہے وہ اب ہمارے جانے کا وقت ہو گیا اور انشاءاللہ ہم آپ سے کل ملیں گے ایک نئے دینے ایک نئے رسیپی کے ساتھ جب تک کے لیے آپ نے کرنا ہے میرے آنے کا انتظار جلیں جی اللہ حافظ موسیقی